بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم کسی صورت میں افغانستان سے اپنی سرحد کی طرف کسی غلط بندے کو نہیں آنے دیں گے اس صورت میں پہلی مرتبہ پاک فوج نے معجرین کہ اس بھیس میں آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے چیک پوسٹ پر پہلی کوشش کی اور اس میں تین لوگوں کو آج تین افغانستان سے آنے والے تین لوگوں کو مار گرائیا یہ وہ لوگ تھے جو سرحد پار کر کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے جب انہیں اشارہ کیا گیا چیک پوسٹ پر روکنے کی کوشش کی گئی یہ نہیں رکے اور یہ پاکستان فوج کی پہلی کا روائی ہے بارڈر پر اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ خردبین یعنی مایکروسکوپ لے کر بیٹھے ہوئے کہ دیکھیں کہ کوئی غلط بندہ نہ آج ہے تین دنوں میں اب پچھلے پینٹالیس ہزار لوگ داخل ہوئے ہیں اس لئے یہ سب بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کیوں ضروری ہے کہ اس تحریک سے بچنے کی کوشش کی جاری ہے جس کا نام ہے آئی ایس آئی ال کے یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اس تحریک کے متعلق بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ تحریک کس طرح اگر پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گی جو کہ یہ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ موجود ہے لیکن اب یہ جو نئے انداز میں کوشش ہو رہی ہے اس کوشش سے پاکستان کو امن کو اور پڑوسیوں کو کتنا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے کس طرح ہندوستان ہے اسرائیل ہے یا امریکہ ہے یہ کس نے بنائی کیا یہ ابو بکر بغدادی کی بلائی دوسری سیریز ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کی اس اپیسوڈ میں کوشش کروں گا آپ کو کور کروں تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ اصل میں جو تحریک ہے یہ ہے کیا جس طرح ناظرین ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے بڑے عرصے سے ہم لوگ سننے آئی ایس ایس کا نام اب صوبہ خراسان میں جسے دولت اسلامی آئی ایس کے پی دائش والے خراسان یا دائش کے کا بھی اسے نام دیا گیا کابل ائرپورٹ پر آپ کو پتا جو بہت بڑا خودکش حملہ ہوا اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی جس میں انہوں نے کہا جی بہتر افغان تقریبا لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں اور تینہ کے قریب امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں لیکن ان بہتر میں سے اٹھائیس لوگ طالبان کے بھی تھے یہ بات یاد رکھیے گا انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایس ایس کے نے اس کی ذمہ داری لے لی انہوں نے کہا کہ ہم ان امریکی فوج کے جو مترجم ہیں اور جو تعاون کرنے والے ہیں وہ جو ترانسلیٹر تھے انٹرپیٹر ہیں انہیں ہم یہاں پر زندہ جانے نہیں دیں گے اور یہ ان کا بہت بڑا طالبان سے اختلاف بھی تھا اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہی گروپ ہے یہ جو ابھی طالبان کے ساتھ جو افغانستان میں حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں طالبان نے ان کو کہا ہے کہ ہم ان اٹھائیس بندوں کا شدید بدلہ لیں گے اور چن چن کر لیں گے اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ ان کے درمیان آخر مسئلہ ہے کیا اور یہ اس وقت جو ہے اختتامی کھیل ہے کیا یہ دائش کا آخری کھیل ہے سوال یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے ان کا کوئی سٹرٹیجک مقصد نہیں ہوتا یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں نہ کوئی سیاسی قوت ہے یہ کاروائیاں صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قتل عام کیا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ اب بھی ان کے پاس جو ہے وہ پاور بوت اور ایک بہت بڑا خطر ہے اب فنڈنگ کے لیے ان کے موجود ہے آپ کو پتا ہے ان کو فنڈنگ ڈالروں میں پاؤنڈز میں ایون ریال میں بھی ہوتی رہی بڑا عرصہ دینار بھی ملتے رہے ان کو ان کو بڑی پشٹ بنائی ہوتی رہی آئی ایس آئی ایس کے یہ اصل میں لوگ کون ہے ان کی کونسی یہ پارٹی ہے تو یہ اسلامیک سٹیٹ خراسان یا دائش کے یہ ایک دہشتگر تنظیم ہے اور جو افغانستان میں جتنے بھی آپ کو محلک حملے ہوئے جن کی زمداری یہ لے بھی چکے ہیں اور کچھ کی نئی بھی نہ لی بیسے کے لیے خراسان اس علاقے کا تاریخی نام ہے جو کہ آپ موڈرن دور میں دیکھیں تو وہ پاکستان میں افغانستان میں ایران میں اور وستی ایشیا پر جو پھیلا ہوا ہے ترک افغانستان تاجکستان نہیں وغیرہ اسلام پسند اسکریت پسندی ہے اسے کہتے ہیں اور یہ پاکستان کے جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی ان کے جو سخت ترین اس کے اندر جو موجود لوگ تھے بدماشت ترین گھٹیا ترین وہ جو بھاگ گئے تھے اور جب پاکستانی سیکیورٹی فورس نے پر کریک ڈاؤن کیا تھا انہیں بہت کل دیوار سے لگایا ان کو نقصان کیا کچھ ان میں سے جو ہارڈ نٹس تھے وہ بھاگ گئے تھے اب اس پر ایون آسٹریلین گرمنٹ کی بھی بڑی سرچ ہے انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پر جو ہے تشدد کی حوصلہ افضائی کر دے مطلب اتنا چاہتے ہیں اتنا تشدد کر لیں اور ہر وہ شخص جو اسلام مسلمان نہیں ہیں یہ اس کو مارتے ہیں مطلب ان کا اسلام کا کانسیپٹ طالبان کی کانسیپٹ سے بالکل مختلف ہے جولائی میں اقوام متحدہ کی جو سلامتی کانسیپٹ کی رپورٹ تھی آپ اس میں دیکھیں کہ ان کے کئی ہزار جو فعال جو لوگ ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق ابھی بھی موجود ہیں آپ یہ نہیں کیسے سے ختم ہوگئے اب اسلامک سٹیٹ سے یہ مختلف کیسے ہیں وہ جو آئیسس ہے تو یہ بیسیکلی ان کے گروپ سے وابستہ ہیں جو کہ دوہزار چودہ میں عراق اور شام میں اٹھے تھے آپ کو یاد ہوں گے آج سے تقریباً سات سال پہلے تو اب آئیسس آئی کےک جو ہے آئیسس کے جو رکھا جا رہا ہے ان کا مقصد خراسان صوبے کو ایک اسلامک سٹیٹ کی ایک نام نہاد عالمی خلافت بنانا مطلب یہ کیلیفٹ جیسے کہہ رہے ہیں عراق اور شام کے اپنے دوستوں کی طرح وہاں پر جو دائش نے افغانستان میں مساجدوں، مزاراتوں، عوامی چوکیاں، اسپتال، سکول کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی درجلوں انہوں نے اس طرح کے محلق حملے کیے ہیں ایون کے میئی دوہزار بیس میں آپ کو پتا ہے کابل میں ایک زچکی وارڈ میں مطلب چھوٹے معصوم بچوں کا وہاں پر ان لوگوں نے بڑا خونخوار قسم کی گیم کھیلی خواتین اور شرخوار بچوں اس میں چوبیس افراد جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اس میں اس میں بھی یہی لوگ شامل تھے یہ خراسان پارٹی جو اپنے آپ کو یعنی آپ ٹی ٹی پی کے اہل ہیں پاکستانی اب اس گروں نے خاص طور پر مسلمانوں میں بھی بلکہ ان مسلک کے لوگوں کو مختلف فرقوں کو انہوں نے نشانہ بنایا جنہیں یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے نزدیک اور خواتین کے بھی یہ دشمن ہیں بچوں کے بھی یہ دشمن ہیں مطلب یہ عجیب و غریب ان لوگوں نے اپنے ایک ہارڈ نٹ بنایا ہوئے مشرقی شہر جلال آباد میں انہوں نے تین میڈیا ورکرز کو بھی یاد ہوگا آپ کو گولی ماری تھی اور پھر آپ اگر اس کو یاد ہوگا میہ میں جو میہ میں ہی کابل میں ایک بہت بڑا جو بم دھماکہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی یہی گروپ شامل تھا مطلب ان کی بہت زیادہ جو کروائیاں ہیں ایسین گنت ہیں اچھا ان کی قیادت کون کا رہا ہے ان کے پیچھے کون ہے ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ دولت اسلامیہ سے کہتے ہیں عراق اور شام گروپ ہے اس کو یہ مانتے ہیں اپنی ایک باڈی کہ جی وہ ہمارا گروپ ہے ہم اس کے ذلی ادارہ ہیں اب ان کے جو رہنمائے ہیں مولوی اسلم فاروقی اسے اپریل دو ہزار بیس میں افغانستان میں جو حکومت سیکیورٹی فورسز انہوں نے پکڑ لیا تھا اب یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس سے پاکستان میں اردگیر میں بڑے خوش تھے لوگ کے چل اچھا ہوئے لیکن اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا اور اس کو پھر رکھا گیا اب یہاں سے گیم سٹارٹ جب یہ پکڑا گیا تو اس کی پھر ملاقاتیں ہوئیں مختلف ہندوستان سے اسرائیل سے مختلف لوگ پھر معاملات ادھر چلے گئے یہ آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی ایس کے اور یہ طالبان آپ اس میں شدید دشمن ہے ایک دوسرے یہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو کہ کیوں آپ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے بڑی سخت تنقید کی دوہا قطر میں جو آپ کو پتے ہیں ان کے جو مباعثے ہوتے رہے افغانستان کے غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کے باعث پر جس کی پر اسے ڈائیلوگ سٹارٹ ہوا یہ کسی قسم کی ڈموکریسی یا پولٹس کو نہیں مانتے بلکہ یہ کہتا ہے اب انہوں نے کابل ائرپورٹ کی ذمہ داری بھی لی ابھی جو ہوا ہے وہاں پر بھی انہوں نے کیوں کہ کہہ رہے جی کہ وہاں پر جو سیکڑوں غیر ملکی ملازمین ہیں اور وہ لوگ جو کام کرتے رہے بہت عرصہ ترجمہ کرتے رہے ٹرانسلیشن کرتے رہے سیکیورٹی کرتے رہے اور جاسوسی کرتے رہے امریکی فوج کے لیے یا اتحادی فوج کے لیے انہیں آپ زندہ کیوں چھوڑ رہے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ تالیبان سے ادھر انہیں آپ کیوں جانے دے رہے ہیں انہیں پکڑے آپ آپ کو یاد ہوگا کابل کی وجہ اس کے بعد ایک ریسرچ بی آئی جس میں انہوں نے کہا کہ تالیبان نے ہمیں دھوکہ دیا یہ تالیبان کو دھوکہ باستہ کہتے رہے ہیں ان کے اگر رابطوں پر نظر رکھیں تو ساتھ انٹیلیجنس گروپ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے لڑائی جاری رکھنے کا کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے نا لڑیں گے ساتھ انٹیلیجنس کے گروپ ہیں ان کے کابل ائرپورٹ پر حملے سے لیکن کو حاصل کیا ہوگا اب یہ بڑی اپورٹن چیز ہے کہ دیکھیں اکتیس تاریخ کو آخری دن ہے آخری تاریخ ہے پانچ دن ہے کہ تالیبان کو کوئی ضرورت نہیں ایسا کوئی پنگا لیتے وہ چاہ رہے ہیں اور ابھی اسٹریلیا میں امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فوجی زخمی فوجیوں کو کیوں چھوڑنے ہیں تو یہ بہت بڑا ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے تو یہ اب خراسان والوں نے یہ اس علاقے کے قریب پہلے بام نصب کیے جہاں سے امریکی فوج جو اروانہ مطبع ہونے کے لیے جو افغان افغانوں پر کاروائی کرنے کے لیے تائنات تھی وہاں پر انہوں نے پہلے نصبی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے خودکش بیجا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وہاں پر اسلحہ پڑھاتا وہ خود پھٹ گیا اب ان کی بمباری میں متعدد امریکی فوجی اہلکار پہلے ہلاک ہو چکے جو انہوں نے کیا لیکن اب تمام برطانوی امریکی اسٹریلین تمام شہریوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ قابل کے ہوای اڈے سے دور رہیں کیونکہ وہاں پر ایک اور حملہ ہونے کا اندیش ہے اچھا تین چار دن پہلے یہ ساری رپورٹ انہیں مل بھی چکی تھی کہ یہ آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی ایس کے جو آئی ہے کرے گی حملہ انہیں روکیں لیکن فوجی تیارے آپ کو پتا ہے وہاں اس وقت اڑے ہیں اور لوگوں کے لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس وقت سے بڑا مشکل تھا ابھی وہاں پر جو ہے بہت سے ایسے مطلب جو ہیٹ پیدا کرنے لیے میزائل ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں ایسی وہاں پڑی نہیں ہیں جو کہ بہت زیادہ لقصان پہنچا سکتی ہیں جو امریکی فوج کی استعمال میں رہی تحادی فوج کی استعمال میں رہی تو یہ بھی کہنا میں دنوں مسئلہ لیکن یہ آئی ایس آئی ایس کے جو ہے اس کا صدباب بہت ضروری ہے ان کو ختم کرنا فنش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک وائد اب پارٹی رہ گئے ہیں جو کہ امن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ مزید اس پر آپ کو جو ہے تفصیلات میں آگے آگا کرتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دمائے تک جو نیکس ویڈیو ہے وہ آپ تک آ جائے کریں اپنی رائے سے ضرور اقا کریں اور اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ